محترم جناہ مفتی صاحب زکاة کسے دی جا سکتی ہے؟ کیا جس شخص کے پاس تھوڑا سا زیور اور تھوڑی سی نقدی ہو وہ زکاة لے سکتا ہے؟ زکاة دینے والا کس طرح تحقیق کرے کہ جسے زکاة دی جا رہی ہے وہ مستحق ہے یا نہیں؟ اس مسئلے کے جواب میں مفتی صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی شخص غریب اور ضرورت مند ہے اور اس کی ملکیت میں اس کی ضرورت اصلیہ سے زائد نساب یعنی ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر رقم نہیں ہے اور نہ ہی اس قدر ضرورت سے زائد سامان ہے جس کی مالیت نساب کے برابر بنتی ہے اور نہ ہی وہ سید اور حاشمی ہے تو اس شخص کے لیے زکاة لینا جائز ہے اس کو زکاة دینے سے زکاة ادا ہو جائے گی اگر کسی کے پاس کچھ زیور اور ضرورت سے زائد کچھ نقدی ہو تو اگر ان دونوں کی قیمت ملا کر ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر بنتی ہے تو اس شخص کو زکاة دینا جائز نہیں ہے اگر اس سے کم قیمت بنتی ہے تو اس کو زکاة دینا جائز ہوگا زکاة دینے والے کا غالب گمان یہ ہو کہ جس سے زکاة دی جا رہی ہے وہ مستحق ہے اور اس کا دل مطمئن ہو تو اس کو زکاة دینا جائز ہے خواہی اتمنان مستحق کی ظاہری حالت کو دیکھ کر ہو رہا ہو یا مستحق کے خود بتانے سے یا اس کے زکاة کا سوال کرنے سے غالب گمان حاصل ہو جائے مزید تحقیق و تفتیش کی ضرورت نہیں ہے مزید تحقیق